آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ جو وصو ویعاپی کورونا محماری ہے اس کورونا کے سنکٹ کے کال میں ان سمودائیوں اور لوگوں کا کیا ہو رہا ہے جن کی روجی روٹی گھومنے پھرنے سے چلتی ہے جیسا کہ پورے وصو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا وائرس سے دنیا جوج رہی ہے پچپن ہزار موتوں کا جو آنکڑا ہے وہ ڈرانے والا ہے اور دس لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے سنکرمیت ہو چکے ہیں بھارت میں بھی یہ جو آنکڑا ہے نرطر بڑھتے جا رہا ہے اور دو ہزار سے زیادہ لوگ اس سے پرہاویت ہو چکے ہیں چپن لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور کئی لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں لیکن سنکٹ گیراتا جا رہا ہے اور اس سارے سنکٹ کی وجہ سے جو اس کو روکنے کے لیے لوک ڈاؤن کیا گیا ہے بھارت میں بھی چودہ اپریل تک 21 دنوں کا لوک ڈاؤن ہے اور اس لوک ڈاؤن کی وجہ سے ساری سب کچھ چیزیں تھمی ہوئی ہیں زندگی تھمی ہوئی ہے لوگ اپنے گھروں میں ہیں باہر نہیں نکل رہے ہیں اور جہاں ستیتی اور زیادہ خراب ہے وہاں دھارا 144 اور اس سے بھی آگے جا کر کے کرشو لگا ہوا ہے کچھ جگہوں پر تو مہا کرشو لگایا گیا ہے تاکہ لوگ اپنے گھروں میں رہے ادھر ادھر نہ جائیں اور اس بیماری کو فیلائیں نہیں اس سارے سنکٹ کے دوران جبکہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ گھروں میں رہے اور سرکشت رہے ادھر ادھر نہ جائیں ان لوگوں اور ان سمدائیوں کا کیا ہوگا جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے رہنے کے لئے وہ کون سے گھروں میں ٹھہریں گے کہاں رہیں گے وہ گھومنتو سمدائی جن کا جیون ٹھہرنے سے نہیں جلتا ہے جن کا جیون چلتا ہے گھومنے سے یہاں سے وہاں جا کر کے وہ اپنے ہنر کی وجہ سے وہ اپنے کام کی وجہ سے میند مزدوری کی وجہ سے اپنی جندگی چلاتے ہیں ایسے جو لوگ ہیں ان بھومنتو سمدائیوں کی کیا ستیتی ان دنوں چل رہی ہے اس پر ہم تھوڑی بات کریں گے اس اپیسوڈ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس سمدائی کی جو سمدائی صدیوں پہلے میوار کے مہارانہ کے ساتھ چتوڑ گڑ کا قیلہ اس سفت کے ساتھ چھوڑ کر کے نیچے اتر آیا کہ جب تک ان کا دیس میوار کیونکہ تب میوار اپنے ہمیں ایک دیس تھا ان کا دیس میوار آزاد نہیں ہو جاتا تب تک وہ گھر نہیں لوٹیں گے گھر بنا کر نہیں رہیں گے اور گاڑیوں میں ہی اپنی زندگی گوجہ رہیں گے جی ہاں یہ گاڑیاں لوہار سمدائی ہیں جن کے بارے میں پرسدھ ہیں کہ انہوں نے مہارانہ پرطاب کے ساتھ مل کر کے مغلوں سے مغل کی پھوجوں سے لڑنے کے لیے مہارانہ پرطاب کی سینہ کو لوہے کے اوزار بنا کر کے مدد کی تھی یہ سوافیمانی سمدائی گاڑیا لوہار سمدائی کہا جاتا ہے سڑک کے کنارے اب وہ گاڑیوں میں رہتے ہیں گاڑیاں ہی ان کے گھر ہیں اور لوہے کے اوزار بنا کر کے یہ سمدائی بیچتا ہے بہت مہنت کس سمدائی ہے آپ سڑکوں کے کنارے خاص طور پہ سہروں میں کسبوں میں گاہوں میں اس سمدائی کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں اس سمدائی کے بچے اس سمدائی کی عورتیں اس سمدائی کے مرد تمام لوگ کڑی مہنت کرتے ہیں بھٹی سے لوہا گرم کر کے اس کو ٹھوکتے ہوئے اس سے کئی پرکار کی چیزیں بناتے ہیں اور ان چیزوں کو گھر گھر گاؤں گاؤں بیچ کر کے اس سے اپنی مہنت مزدوری کرتے ہیں چونکہ لوگ ڈاؤن ہے اور یہ سمدائی اب نہ کہیں آجا پا رہے ہیں نہ اپنے اوزار بنا پا رہے ہیں نہ ان کو بیچ پا رہے ہیں نہ ان کے پاس گھر ہے حالانکہ بھارت کے پہلے پردان منتری جوارلال نیرو نے چتونکہ کلے پر ان کا ایک بڑا سمدائی کر کے سب کا وان کیا کہ دی سب آجاد ہو چکا ہے اور آپ اپنے بستیاں بسائیے آپ رہیے آپ پھر سے لوٹی اپنی جگہوں پر لیکن وہ لوگ نہیں لوٹے بہت سالوں کے بعد میں پرداب آواز یوجنہ کے تہت راجستان میں کئی گاڑی الوہر سمدائی کے لوگوں کو گھر بھی بنا کر کے دیئے گئے لیکن سارے لوگ تو بس نہیں پائے کچھ ایک لوگوں نے اپنا بسے گھروں میں کیا باقی تمام لوگ ویسے ہی گھوم کر کے اپنا روزگار چلاتے رہے کیونکہ سرکار آواز تو دے رہی تھی لیکن ان آواز میں رہ کر کے ایسا کوئی بیوسائی تو ان کے پاس تھا نہیں تو وہ کرتے کیا ان کا تو پورا جیون ہی اس سے چلتا ہے کی وہ راجستان کے کئی گھومنتو سمدھائیوں کی آواز کو بھی اٹھاتے ہیں سامرلال گاڑیا لوہار کا یہ کہنا ہے کہ سرکار میں جو انتظام کیے ہیں وہ نا کافی ہیں اور اس سے ان کے سمدھائی کو وہ فائدہ نہیں مل پارا ہے جو مل نا چاہیے مسکل میں ہے اس وقت گاڑیا آج میں آپ کو گاڑیا لوہار سماج کے بارے میں کچھ آپ کے ساتھ سامنے میں کچھ باتیں کچھ ایشو رکھ رہا ہوں تو پلیز آپ دھیان سے شنیئے ہمارے دیش میں کورونا وائرس جو ایک مہماری کی طرح فیل رکھا ہے دیش میں پوری دنیا میں فیل رکھا ہے اور سرکار آدیش کر رہی ہے اس کا بچاو کا طریقہ ہے کہ ہم گھروں میں رہے ہیں اور ہم اس کا پالن بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک وشیش پشڑا ورک جو ہم کہہ سکتے ہیں گھومنت سمودائی گاڑی الوار بنجارہ اور بھی کئی کمیوٹی ہیں جن کے پاس میں بھی رہنے کے لئے گھر نہیں ہے ان کا کوئی ایک استائی ٹھکانا نہیں ہے ان کے لئے اتنے دنوں تک ایک جگہ پہ رہنا اور سلوک ڈاؤن کا پالن کرنا بہت مشکل بھرا ہو رہا ہے کیونکہ یہ کمیوٹیاں روز اپنا پیٹ پالتی ہے روز کام کرتی ہے روز مزدوری کرتی ہے اور پیشلے پندرہ دن سے یہ کمیوٹی ایک جگہ پہ استائی ہونے کے وجیشن پالنا بہت مشکل ہو رہا ہے ان کے سامنے کئی دکتیں آ رہی ہے اور ان پہ کوئی دھیان نہیں بیلیہ ہو چاہی کوئی ادھر سما کوئی ہو لیکن وشیش میں سبھی گمبلت سمود آئی کے لیے اور میں گاڑی الوار سمود آئی کے لیے بول رہا ہوں کہ ان کے استتتیاں پوری راجی میں بہت دینی استتتی ہو رکھی ہے ان کے سامنے ابھی کئی لوگوں کے میرے پاس میں فون آتے کہ ہمارے پاس میں یہ سویدہ نہیں کہ آج کا کھانا نہیں کبھی کبھی کوئی لوگ دان داتا آ جاتے ہیں دیکھے چلے جاتے ہیں پھر بھی ان لوگوں کے سامنے جو شنکٹ ہے وہ بہت برا ہے اور آرث جو شنکٹ ہیں اس سے بہت برا پڑا ہے تو میں سرکار سے درکواش کرنا چاہوں گا لوگوں سے درکواش کرنا چاہوں گا کہ کمیوٹی کی اور دھیان کیندریت کرے کیونکہ یہ کمیوٹی برسوں سے گھومنت جیون جیتی آئی ہے ان کے پاس کوئی زمین نہیں ہے کوئی کھیتی کی زمین نہیں ہے رہنے کی زمین نہیں ہے ایشک شاہ کی کمی ہے اور بہت پیشڑی کمیوٹی ہے تو ان کے اور دھیان دے لگ بگ ایسا ہی کہنا ہے جود پور امید نگر کے کالبیلیا وکاس سمیتی کے ادھاکش بدھانات کالبیلیا کا بدھانات کالبیلیا بتاتے ہیں کی سرکار نے خاصل پیراستان جیسے کئی سمدائی جو گونتو ہیں یا دیواسی ہیں ان کے لیے راسن پہنچانے کی بات بھی کی ہے اور راسن پہنچ بھی رہا ہے لیکن جتنا پہنچنا چاہیے جو انتظام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے ان کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ ہمارے لوگوں تک رہات نہیں پہنچ رہی ہے میرا یہ نیویت ہے جیسے گونتو پریوار تو بے کئی لوگ تو کہ سرکان مکان منواز پردان منتر آواز ہو دنا تو کئی کئی لوگ جو بیٹھا اور ان کے لئے کھانے پینے کی بہت ہی سم سے آ رہی کیون کہ ایسا رہنی انپڑ لوگ گئی تو گھین ان کے پاس میں اور جو بے روجگار آدمی ہیں ان کے روجگار ختم ہو گیا تو گھر میں بیٹھا ہے تو اب ان کے لئے بہت چھو رہنی بہت پیش سم پیش آج کی بات ہے میں بھی کھڑا تھا جیسے اومین نگر کے اندار راشن کی دکان پہ تو نٹ سم آج کی دو مائل آئی ان کو لوگ آن بولا کہ آپ کے گھر پہنچا دیں گھم لوگ راشن آپ جاؤ گھر پہ جاؤ تو ایسی ان کو تھوڑا سا دوسرے گھاؤ سے آیا تھا ان کو چیک تو ہو یا تا لیکن ان کے بیماری نہیں لوگ کو من کے اندر آیا کہ بیماری ہو سکتی اس لئے ان کو بولا ڈیلر نے کہ بھئی آپ گھرے جاؤ اور آپ راشن گھرے پہنچ جائے گا تو اس لئے میرے نیوید سرکار کچھ ان کے لئے کچھ کرے اور ان کے جنٹے بھی بیٹھا ہے پریوار کو راشن پانک پچان کا کام کرے تو ٹھیک رہے گا ایسا ہی بھیلوارہ کے کوسی تھل کے گھومنت یوہ رام دیو کال بیلیہ کا بھی کہنا ہے انہوں نے جان کار دی ہے کہ ان کے سمودائب کے جو لوگ ہیں میند مزدوری کر کے دو سو روپے پر دن کما لیتے ہیں اور اس سے اپنا گھر جلاتے ہیں وہ سب لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ابھی اپنے گھروں میں گھر تو ان کے پاس ہے ہی کیا وہ اپنے ڈیروں میں تمبو میں جگیوں میں جھوپڑی میں کے لیے کھانے کے لیے اس سویے اناج کی بھی کمی آ چکی ہے رام دیو کالو لیہ کا یہاں تک کہنا ہے کہ بھوک مری کی نوبت ہے اور سرکار اور گرام پنچائد اس میں کچھ بھی کر پانے میں آسمرت ہے کمگان بھوکا مری بھوکا مری آدھا آل آئے آئے آٹھ سرمان آن سرمان پانی آئے 5 کلو کٹو آقا کٹو کٹو ڈی ڈی موسیقا اینجا کچھ میکنے کے لئے کچھ مل نہیں رہے کچھ دنوں سے یہ لوگ ڈاؤن کے حساب سے کئی کام دندہ ہی نہیں کر رہے ہیں اور یہ مہنت مجدورتی بھی نہیں کرے یہ بھی بند ہے ان کے کچھ سو دو سو روپے کماتے ہیں وہ بھی آج کل بند ہے اس لیے یہ کہاں جائیں گے ان کو گورنمنٹ اور گرام پنچائت والے کچھ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں دے رہے ہیں کموی حال بنجارہ سماج کا بھی ہے نظیر اکبر آبادی نے جن کے لیے لکھا کہ جب لاد چلے گا بنجارہ وہ بنجارے جو بھارت کی فلموں میں گائے جاتے ہیں جن کے گھید جو بنجارے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاؤں میں کوئی بیڑیاں نہیں ہیں وہ بس چلتے ہیں چلتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں بھارت میں ایک طریقے سے ویوسائق سماج رہا ہے بنجارہ کبیر جیسے سنت نے بھی اپنے بھجنوں میں کہا کہ بینج کرے بنجارہ مطلب یاپار کرتا ہے بنجارہ بنجارہ جو پہلے نمک لاتا تھا بنجارہ جو اپنے بیلوں پر بالت لات کر کے جگہ جگہ ہارٹ لگاتا تھا وہ سمودائی کئی پرکار کی سمسیوں سے پہلے سے ہی جوج رہا ہے گوونس کی رکشہ کے لیے بنے ہوئے کانونوں کی وجہ سے اب وہ اپنے بیلوں کا دھندہ تو نہیں ہی کر پاتے ہیں اس کو لے کر کے تو ان کو بہت ساری سمسیہیں آلریڈی ہے ہی لیکن اب جو انہوں نے بیکل پر کئی سارے بیبسائی چنے ہیں الگ الگ سیجن میں جا کر کے وہ الگ الگ جگہوں پر مزدوری کرتے ہیں کھیتی کرتے ہیں یا پھر کبھی کئی چھاتا بیچتے ہیں کبھی کئی برتن بیچتے ہیں یا سہر کے الگ الگ جگہوں پر جا کر کے کچھ چیزیں کرتے ہیں وہ سارا سمودائی بھی اس سمیہ اس لوکڈاؤن میں پھس گیا ہے جگہ جگہ پر اس سمودائی سے آنے والے ایک پردباسالی یوہ پرسرام بنجارہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ کاموں کے سلسلے میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ راجوں میں گئے ہوئے تھے لوکڈاؤن کی وجہ سے وہ وہیں پر پھسے ہوئے ہیں اور اس وقت سیکڑوں کی تعداد میں لوگ الگ الگ جگہوں پر پھسے ہوئے ہیں اور ان کی کھانے کی جو استطیتیاں ہیں وہ بہت بوری ہے رہنے کی استطیتیاں بہت بوری ہے کئی لوگ تو پیدل چل پڑے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر اور چلتے ہوئے وہ جہاں جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں بھی پولیس کی لاتھیوں کے سکار ہو رہے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے اور روک کر کے ان کو ایک طریقے سے جو آئیسولیشن ہے اس میں بھیجا جا رہا ہے تو یہ جو سمودائے ہیں یہ بیبھن پرکار کی سمسیاؤں سے اس وقت جوج رہے ہیں اور پارس بنجارہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ سرکار کو گھومنتو سمودائیوں کے لیے کوئی وسیس راحت کا پیکیج گوست کرنا چاہیے کیونکہ ان کی یہ روجی روٹی تو گھومنے سے چلتی ہے یہ اگر گھومیں نہیں اور چونکہ اس وقت کا جو ماحول ہے اس میں گھوم تو سکتے نہیں کیونکہ جو بھی ادھر سے ادھر جا رہا ہے وہ کورونا کا کوئی بھی سنکرمن ادھر ادھر لے جا سکتا ہے اور پورا سمودائی نہیں پورا دیسی نہیں پوری دنیا جیسے جوج رہی ہے یہ لوگ بھی رکے ہوئے ہیں لیکن رکھ کر کے بھی اپنی ہندگی کیسے چلائیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے سرکاریں کبھی تھالی بجوار رہی ہیں کبھی تھالی بجوار رہی ہیں اب دیئے جہدوانی کی آبان کر چکی ہے لیکن ان سمودائیوں کے لیے کسی بھی پرکار کا کوئی بھی راحت کا پیکیج کسی بھی سرکار نے ابھی تک گھوست نہیں کیا ہے ساید بھارت کے جو گھومنتو سمودائی کے لوگ ہیں وہ اتنے حاصیے پر ہیں کہ ان کے طرف کسی سرکار کی کوئی نجر ہی نہیں پڑتی ہے یہ بہت کم بھی رستیتی ہے